اسلامباد ہائی کورٹ نے الازیزیا اور ایون فی ریفرنسز میں اپیلیں بحال کرنے کی نواز شریفی درخواستوں پر سماعت کا تحریری حکم نام جاری کر دیا ہے عدالت نے نواز شریف کو گرفتار نہ کرنے کے حکم میں 26 اکتوبر تک توحصی کرتے ہوئے درخواستیں قابل سماعت ہونے سے مطالق دلائل طلب کر لیا ہے چیف جسر اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق اور جسرس میاں کلحسن اور انگزیب نے تحریری حکم نام جاری کیا ہے حکم نامے کے مطابق اپیلیں بحالی کی نواز شریف کی دو درخواستوں پر نیپ کو نوٹس جاری کیا گیا ہے عدالت سے صدا کی گئی ہے کہ نیپ نے ہدایت لینے کے لیے وقت مانگا ہے تب تک حفاظتی زمانت دی جائے پروسیکیوٹر جنرل نیپ نے کہا ہے کہ نواز شریف کی حفاظتی زمانت میں توحصی پر کوئی اتراز نہیں ہے عدالت نے نواز شریف کو گرفتار نہ کرنے کے حکم میں 26 اکتوبر تک توحصی کر دی ہے نواز شریف کو گرفتار نہ کرنے کے حکم میں 26 اکتوبر تک توحصی کرتے ہوئے درخواستیں قابل سماعت ہونے سے مطالق دلائل طلب کر لیا ہے چیف جسر اسلامباد ہائے کورٹ آمیر فاروق اور جسرس میاں گل حسن اور انگزیب نے تحریری حکم نامے جاری کیا ہے حکم نامے کے مطابق اپیلیں بحالی کی نواز شریف کی دو درخواستوں پر نیپ کو نوٹس جاری کیا گیا ہے عدالت سے صدا کی گئی ہے کہ نیپ نے ہدایت لینے کے لیے وقت مانگا ہے تب تک حفاظتی زمانت دی جائے پروسیکیوٹر جنرل نیپ نے کہا ہے کہ نواز شریف کے حفاظتی زمانت میں توحصی پر کوئی اتراز نہیں ہے عدالت نے نواز شریف گرفتار نہ کرنے کے حکم میں 26 اکتوبر تک توحصی کر دی ہے